اسلام علیکم فرینڈز جیسے یہ آپ کو پتہ ہے کیسے تیری خودگرزی بہت ہی ٹرینڈ پہ جا رہا ہے ڈراما جو بھی اپسوڈ آتی ہے وہ ٹرینڈنگ پہ ہوتی ہے کافی زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور زیادہ در جو ہے نا انڈیا سے کافی زیادہ اس ڈرامے کو دیکھا جا رہا ہے انڈیا والے جو ہیں کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستانی ڈراما کو پہلے جو ہے نا ہم دیکھتے تھے انڈیا ڈراما اور اب اُلٹا ہو گیا اب انڈیا والے پاکستانی ڈراما دیکھیں 2022 کا یہ جو بیسٹ ڈراما جا رہا ہے مطلب جتنے بھی ڈراما ہیں سب سے ہائی جو رینکنگ ہے وہ اسی ڈراما کیا ہے جو دانش تمہور ہیں شمشیر اور مہک دوڑے فشان ہیں جو وہ انہیں کافی اچھی ایکٹنگ کیا لیو سٹوری ہے اور ایکشن بھی ہے کافی زیادہ بہانڈیس سینز جو ہے وہ کافی مزاق ہوتا ہے اور ڈراما جو ہے کافی سیریز ہوتا ہے سیریز ڈرامے کے پیچھے جو ہے نا مزاق بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایمیجز جو ہے ویڈیوز کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سیریز ہو کے یہ سین کیے جاتے ہیں اور پھر آپ کو ایک پرفیکٹ ڈراما کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے کافی زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں آنگے پیچھے اور یہاں پہ جناب میک اپ وغیرہ بھی سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیز تو نہیں حراب یہ وہ تو پھر جب سب سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ڈرامے کی جو شوٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے سو گائز آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ بیانڈیس سین وہ کافی ہیپی ہوتے ہیں اور بس ایک ان کے لیے یہ تاسک ہوتا ہے کہ انہیں ایکٹنگ کرنی ہے تو ہمیں جو اینا بڑا سسپینس میں ڈال کے دکھایا جاتا ہے کہ جی چناب اب یہ ہوگا وہ ہوگا ابھی لازٹ جو اپیسوڈ 32 ہوئی ہے اس میں دکھایا گیا کہ شمشیر کو گولی لگ چکی ہے اور وہ کافی سیرین سے مہر جو ہے شمشیر کے بابا کو کافی باتیں سنا رہی ہیں تو گائز یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ تو چل گیا شمشیر کے بابا کو کہ وہ اب باب بننے والا تھا کیونکہ مہر جو اینا کافی غصے میں کہتی ہے کہ شمشیر تو گیا اس کی اولاد بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی تو اس کا باب حیران کی طرح اس کی طرح دیکھتا ہے تو گائز ویڈیو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اللہ حافظ